ٹھیک ہے لاسٹ ٹیکچر میں ہم نے فرس ٹیج اپنے پروجیک پروپوزل کو کلیر کیا تھا ایفٹریکٹ ڈاکومنٹ کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا میجر چیزیں جو ہم نے آئیڈائٹ کر لیتی پھر ہم نے جو میجر مڈیول کیون تھے اس کو فانکشنل ریکوائرمنٹ کی فارم میں کنورٹ کیا تھا اب اس میں جو ریمیننگ چیزیں ہمارے پاس ایس ایس ڈاکومنٹ کا سیمپل اوپن کر لیا یہاں پہ پروجیکٹ ٹائٹل آ جائے گا ورین نمبر آ جائے گا لوگو آ جائے گا گروپ آئیڈی سپروائزر کا نیم ریوین اسٹری یہاں پہ آ جائے گی ٹیبل آف کانٹینٹ آٹومیٹک جنریٹ کرنے ہم نے سیف لیے تھے کہ کس طرح سے ہی آٹومیٹک ایڈی جنریٹ ہوگا اب اس میں جو پہلا ایلیمنٹ تھا سکوپ پروجیکٹ کا وہ انٹرڈکشن ایفٹریکٹ دیکھ کے اسی کو ہم نے یہاں پہ سکوپ رائٹ کر دینا فنکشن ریقائرمنٹ لاس ٹیکچر نے ہم نے کور کر لی تھی کہ ریقائرمنٹ آئیڈی یہاں پہ لکھیں گے ریقائرمنٹ کی ڈسٹریپشن یہاں پہ لکھیں گے اور سٹیٹس اس کا یہاں پہ رائٹ کریں گے جتنی فنکشن ریقائرمنٹ ہے سوپویر کی یوزر کے حساب سے ایڈمن کے حساب سے وزیٹر کے حساب سے باقی لوگوں کے حساب سے تو وہ ساری یہاں پہ لکھیں گے آپ کا پراجیک وینڈوز اپلیکیشن تھا تو ایک یوزر ہوتا اور موسٹلی جو پراجیک ویب بیس ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک یوزر نہیں ہوتا بلکہ سیٹ اپ یوزر ہوتا ہے اس کے حساب سے پھر ریکوائرمنٹ لکھی جائیں گے اب ریکوائرمنٹ لکھنی تو یہ آپ کے پاس ڈیٹیل تھی جس کو اٹھا کے آپ نے وہاں پہ لکھنا اب سیکنڈ پورچن کے اندر ہم نے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کو دیکھنا اب نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ ریکوائرمنٹ جن کی بیس پہ سافٹویر کی قولیٹی سافٹویر کی ایکسپٹنس ڈیسائیڈ کی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک پرادکٹ ڈیزائن کر لیا ہے ریکوائرمنٹ ساری تفل پل کی ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹ لیکن سافٹویر کے اندر سیکیورٹی ریسک ہے تو کیا آپ اس کو اپریٹ کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں ہم اس کو یوز نہیں کرتے سافٹویر بنا لیا ہے سافٹویر ریلائیبل نہیں ہے سافٹویر بنا لیا ہے سافٹویر ایکنامیبل نہیں ہے تو اب وہ ادھر فیکٹرز جن کی بیس پہ آپ نے سافٹویر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ سافٹویر یوزیبل ہے ایکسپٹویبل ہے یا نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلی چیز دیفائن کرنی ہے کہ میرا سافٹویر ایفیشنٹ ہوگا ایفیشنٹ کیسے ہوگا کہ وہ ساری ریکوائرمنٹ جو گیون تھی کسٹمر کی ضرورت سے وہ ساری ریکوائرمنٹ پروپرلی یہاں پہ فلفل کی گئی ہیں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو اس کا گیون ہو اور ابھی ہم نے اپروو نہ کیو یا پھر پروپرلی ڈیویلپ نہ کیو پھر جو ریکوائرمنٹ جس میں کوئی کلکلیشن ضرورہ تھی تو وہ پروپرلی کلکلیٹ ہو رہی ہیں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ مس کلکلیشن ہو رہی ہو تمہارا ساپٹر ایک ایفیشنٹ ساپٹر ہے پھر جب آپ چیز ایفیشنٹ بنائیں گے اکارڈنگ دوری نیڈ آف کسٹمر بنائیں گے تو پھر ریلائیبیلٹی کے فیکٹر کو دیکھ رہا ہے ہم جو ٹول یوز کر رہے ہیں وہ سارے مارڈن ٹول یوز کر رہے ہیں ویجور سٹوڈیو کو یوز کر رہے ہیں سی شارپ لائنگویج کو یوز کر رہے ہیں ساؤکریسٹل ریپورٹنگ وارہ کو یوز کر رہے ہیں اب یہ جو ٹول ہیں یہ ان کے اندر سیٹ آف پروڈکٹ بنائی گئی ہیں اور ٹیسٹ بھی کی گئی ہیں اب ریلائیبیلٹی فیکٹر کیسے ڈیسائیڈ کے جائے گا کہ جتنی جتنی ریکوائرمنٹ کسٹمر نے دیتے وہ ریکوائرمنٹ فلفل تو ساری ہو رہی ہیں لیکن اگر ایسے ہو فرس ٹیم ہم نے ریکویسٹ کی سسٹم نے وہ چیز ہمیں غلط کلکلیٹ کر کے دے رہے ہیں سیکنڈ ٹیم ٹھیک کلکلیٹ کی تھرڈ ٹائم نہ ٹیسپانڈنگ ہو گیا کام تو ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھی ہو رہا ہے تو آپ کو کہ یہ چیز ریلائیبیل نہیں ہے مینوال کام ہی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ پروپرلی ٹیسٹ کریں گے پھر پروڈکٹ کو لانچ کریں گے تو ریلائیبیل پروڈکٹ ہو گی کسٹمر ہمارے ہمارے اس کو یوز کریں گے پھر جب آپ موسٹلی ویب بیس اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی پوائنٹ اپ ڈیو سے مین میجر پوائنٹ سمجھا تھا سیکیورٹی ریس کو اگر آپ کا سافر سارے فیچرز ہیں اس کے اندر ریلائیبیل بھی ہے ایفیشنٹ بھی ہے ایکنومیکل بھی ہے پورٹیبل بھی ہے سیکیور نہیں ہے تو آپ کا یوزر کبھی اس کو اپریٹ نہیں کرے گا اب یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے ساپٹر کو اپریٹ کریں گے ڈیفرنٹ یوزر اب ڈیفرنٹ یوزر میں ایڈنسٹریٹر ہوگا پرسن اے ہوگا پرسن بی ہوگا ہر بندے کو اس کے سپیسیفک رائٹ کی بیس پر ہم نے ایکسرس دینی ہے ایڈمن لاغن ہو رہا ہے تو سارے سسٹم کو مینج کرے گا کوئی اور بندہ لاغن ہوتا ہے تو وہ سپیسیفک انٹریز کرے گا سارے اپریشن پر فارم نہیں کرے گا تو سیکیورٹی چیزوں کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے پھر اکنومکل جو پروڈکٹ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں جو ٹول ہم نے چوز کی ہیں وہ فری آف کاسٹ آمیلیبل ہیں کوئی ایسا کمپونٹ نہیں ہے جو ہمیں مارکیٹ سے پرچیز کرنا پڑے لائک ہم کہیں گے میں مائکرساوٹ کا لائسنس نہیں پرچیز کرنا پڑا سی شارپ لینگویج ہے تو اس کی ٹارمن کنڈیشن کے لئے کوئی لائسنس تریدہ نہیں ہم نے پھر ہم جو ساپوئر بنا رہے ہیں اس کیلئے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہارڈوئر نہیں چاہیے تو وہ کاسٹ بھی نہیں ہے پھر جتنا ساپوئر ہے ایک لیمیٹڈ بجٹ کے اندر ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں جتنی نیڈ ہے کسٹمر کی اتنی ریکارمنٹ ہم فل فل کر کے دے رہے ہیں اب اکنامیکل سٹوڈنٹ پائنٹ افو سے دیکھیں تو یہاں پہ نہیں دیکھی جاتا ہے یہاں پہ سب یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیڈز کے ہیں وہ پروجیک بنے گا یا نہیں بنے گا ٹھیک ہے جب مارکیٹ اورینٹڈ پروجیکٹ آپ بناتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں بھلے بہت ہائی کلاس پروجیکٹ ہو ڈیڈیکیٹڈ پروجیکٹ ہو ہارڈوئر بھی یوز ہو رہے ہیں لیکن ہم نے کسٹمر کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ اتنی کاسٹ ریفورڈ کر سکتا ہے اگر یہ فورڈ کر سکتا ہے پروجیکٹ یوز ہو گی نہیں فورڈ کرتا تو ہماری پروجیکٹ تو بند چکی ہے لاس الٹا ہمیں ہوگا کہ ہم نے چیز بنا لیا ہے ٹیم لگائی رہی ہے اب اس کو بھی خرید ہی نہیں گا اب مارکیٹ میں جائیں پوائنٹ آف سیل کے ساپٹرز کو دیکھیں جب سٹارٹ سٹارٹ میں ان کا انٹرڈکشن ہوا تھا تو لاکھوں میں تھے ان کی پرائز اب آہستہ آہستہ جب ان کی ڈیولیپنٹ زیادہ ہو گئی تو آپ پانچ سزار ست ہزار دس ہزار آپ کو پوائنٹ آف سیل کا پروجیکٹ مل جاتا ہے پھر پورٹیبیلیٹی فیکٹر جب آپ لینگویجز ٹیوز کرتے ہیں تو لینگویج میں آپ نے فیچر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی لینگویج میں جو پروجیکٹ بنائی جائے گی کیا وہ پروجیکٹ ڈیفرنٹ ڈیوائسز پر رن ہو سکتی ہے اب ڈیسٹ اوپ اپلیکیشن بنا رہا ہے تو آپ کی پورٹیبیلیٹی یہ دیکھ جائے گی کہ فرام ون ڈیوائس تو انیتر ڈیوائس پروڈکٹ ایزیل رن ہو لی چاہیے اب آج آپ نے ایک پی سی پہ اسٹال کر آیا ٹیسٹ کر آیا ڈیپلایا کروا دیا کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کو لگا کہ میرا پی سی تھوڑا سلو ہے یہ پروڈکٹ میں دوسرے اپگریڈڈ ورزن پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو کیا یہ سپورٹ کرے گا پھر اکثر ہی ہوتا ہے کہ ٹولز نئے انٹریڈیوز ہو رہا تھے ویجول سٹوڈیو ٹین پہ کام کیا تھا پھر ففٹین پہ چلے گے پھر ٹونٹی آ گیا تھا ٹونٹی پہ چلے گے تو پورٹیبیلیٹی فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ پورٹیبل ہے کے نہیں اب ساپٹوئر کی پورٹیبیلٹی دیکھی جاتی ہے فرام ڈیوائس تو ڈیوائس ہارڈوئر کی پورٹیبیلٹی یا فیزیکل ڈیوائس کی پورٹیبیلٹی موومنٹ کے ساتھ سے دیکھ جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے لیپٹوپ پورٹیبل دیوائس مین فرام کمپیوٹر پورٹیبل نہیں ہے سائز زیادہ ہوتا ہے تو یہ چار یا پانچ ریکوائرمنٹ آپ نے ایکسپلین کرنی ہے ون بے ون کر کے کہ یہ ایفیشنٹ ہوگا یہ ریلائیبل ہوگا یہ سیکیور ہوگا یہ ایکنامیکل ہوگا اور یہ پورٹیبل ہوگا اب جب ریپوائرمنٹ پوری لکھ لیتی اس کے بعد یہ فیکٹر لکھ لیے تو آپ کے ایس آر ایس کا میجر پورچن کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ فانچنل ریپوائرمنٹ اور نان فانچنل ریپوائرمنٹ دونوں ملکی ساپٹوئر کی ریپوائرمنٹ پوری ہو جائے گی پھر ہم جائیں گے اس کے بعد کہ ریپوائرمنٹ ہم نے موڈل کر لی اس ریپوائرمنٹ کو موڈل کرنے کے بعد کون سے کام کس ایکٹر نے پرفارم کرنے ہیں اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایکٹر آف سسٹم ونڈوز اپلیکیشن ہے تو میں نے لکھ دیا ایڈمن اور بعض جگہوں پہ ایڈمن کے ساتھ ادھر لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک ہی ایکٹر تھا تو میں نے ایڈنسٹریٹر یہاں پہ لکھ دیا کہ ایکٹر ہمارے پاس ایک ہی ہے یہاں پوری یوز کیس ڈائیگرام یہاں پہ پروائیڈ کریں اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب یوز کیس ڈائیگرام میں ایکٹر ایکٹیوٹی ایڈیا اور ایکٹیوٹی تین چیزیں آ جاتی ہیں ایکٹر بنانے نہیں تو آپ یو ایم ایل کے ٹول ہی ایوز کریں میں نے یہاں پہ ڈائریکٹ سرکل لے لیا اس کے بعد نائن شیپ لے لی یہاں پہ خود ایکٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یو ایم ایل کے ٹول کے اندر یہ شیپ بنی بھی ملے گی آپ کو ریکارڈن سٹارٹ کی دی ٹھیک ہے ایکٹر جب آپ ملیٹ ہو جائے اوم پہ جائیں سیلیکٹ پہ جائیں سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ جائیں ایریا ڈرو کر لیں ساری شیپ سیلیکٹ ہو جائیں گی رائٹ لے گروپنگ پہ جا کے گروپ کر لیں اور پھر اس کو ری سائز آپ کر سکتے ہیں یہ گروپ بن کے ایک اوبجیکٹ بن گیا ایک تصویر ہے اب اس ایٹر کا نام لیبل کرنا ہے تو شیپ پہ جا کے ٹیکس باکس لے رہے ہیں اور ٹیکس باکس میں لکھتے ہیں سینٹر لائن کر دیا اب ایڈ میں لکھا ہے تو یہ ایک لادہ ڈیڈیکیٹڈ بلوک لگ رہا ہے ڈیزائن پہ جائیں ٹیکس باکس کے آٹلائن پہ جائیں آٹلائن کلر کو نو آٹلائن کر دیں اب اس کا آٹلائن کلر نہیں ہوگا فل پہ جائیں نو فل کلر کر دیں اب اس کو موو کر کے جہاں پہ بھی رکھیں گے صرف نیم آئے گا باقی کلر زیرا نہیں آئیں گے لنک کرنا ہے تو پرانے گروپ کے ساتھ کنٹرول پریس رکھیں جو پہلی شیپ تھی آپ کے پاس اس کے ساتھ اس کو بھی گروپ کر دیں رائٹ لیک گروپیں اور گروپ کر دیں اب اس کو جہاں پہ موو کریں گے تو یہ پورا ایک گروپ موو ہوگا اب ان ایکٹر کی جتنی ایکٹیویٹیزی جتنی فنکشنل ریکوائرمنٹ تھی اس کے ساتھ سے ہم نے یہاں پہ بلوک ڈائرام ڈرم لانی ہے انسٹ پہ آگے شیپ پہ آگے ریکٹینگلر باکس لے لیں ایکٹیویٹی ایریا کے لیے اور یہاں پہ ریکٹینگلر باکس پروپرلی ڈراؤ کر لیں اب جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ایکٹر کی فرسٹ ایکٹیویٹی اوول سمبل یوز کر لیں ہم نے یہاں پہ اوول سمبل لے لیا اس کے ساتھ کچھ سٹینڈرڈ ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ بھی تھوڑے سی ایکسپلین کر لیتا ہوں میں نے لکھا کہ یوزر ہے تو وہ لاغ ان کرے گا رائٹ لک کر کے ایڈ ٹیکسٹ لاغ ان کرے گا سینٹر لائن کر دیا ٹاسک نمبر ون ایکٹیویٹی نمبر ون اب لاغ ان کون کرے گا آپ کا ایڈنسٹریٹر تو یہاں سے ایرو ڈائریکشن میں آپ نے یہاں سے لگا دیا کہ یہ لاغ ان ایکٹیویٹی ہے پھر یوز کے اس ڈائگرام کے اندر دو ورڈ یوز ہوتا ہے انکلوڈ اور ایکسٹینڈ لاغ ان کرتے وقت کون کون سی انفرمیشن چاہیے یوزر آئی ڈی چاہیے ہوگا یوزر پاسورڈ چاہیے ہوگا اب وہ انفرمیشن اس موڈیول میں ہمیں ریکوائیڈ ہے تو میں نے یہاں سے دو کنٹرول پریس رکھے شیپ کو ڈبلیگیٹ کر لیا ادھر میں نے رکھ دیئے یوزر آئی ڈی اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا پاسورڈ اب لاغ ان میں انفرمیشن انکلوڈ ہوگی تو یہاں سے ایرو شیپ جو ہے ادھر سے لاغ ان کی طرف ڈرو کر دیں ایرو شیپ ڈرو کرنی ہے اس لائن سے یہاں پہ ڈرو کر لیں پھر نیک سے بھی ایرو شیپ آپ نے اس طرف ڈرو کر لیں اب جہاں پہ بھی آپ انکلوڈ یا ایکسٹینڈ یوز کریں گے تو وہ ایرو ڈاٹیڈ ایرو ہونے چاہیے آؤٹ لائن پہ جائیں گے یہاں سے ڈیش پہ جائیں گے ڈیش لائن کر دیں اس کو سیکنڈ پہ کہ آؤٹ لائن پہ جائیں ڈیش پہ جائیں ڈیش لائن کر دیں اس کو اب ڈائریکشن ادھر ہو گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیا لنک ہے انکلوڈ تو اب یہاں پہ ٹیکنیکلی آپ نے ریکٹینگلر ٹیکس باکس لے لیا ادھر میں نے دو لہستین کے سمبل ٹھیک ہے ایکسٹیکشن اپریٹر تو میں نے لکھا انکلوڈ اور پھر دو انزرشن اپریٹر باکس کا سائز ڈگریز کر لیتے ہیں آؤٹ لائن پہ گئے نو آؤٹ لائن فیلنگ پہ گئے نو فیلنگ اب اس شیپ کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیں اور اسی شیپ کو اٹھا کے یہ جو ہے یہاں پہ بھی رکھیں اب پتہ چل جائے گا کہ لاغن کرتے وقت ایڈمسٹریٹر دو انفرمیشن دو ایٹریبوٹ کو یوز کرے گا ایک آئی ڈی کو اور دوسرا پاسویر یہ آگئی پہلی ہمارے بس ریکوائرمنٹ پھر ہم نے کہا کہ جی بزنس مینجر بیر لاغن یوزنگ دیئر لاغن ڈیٹیل تو یہ ہم نے مینج کر لیا پھر لکھا ہوا ہے ایڈ نیو پروڈکٹس نئی پروڈکٹ ایڈ کرنا بھی کس کا کام ہے ایڈمن کا کام ڈیلیٹ پروڈکٹ کرنا بھی ایڈمن کا کام پھر آل ریلیٹڈ انفرمیشن پرچیز اسٹری کی یہ مینج کرنا بھی ایڈمن کا کام ہے تو ہم نے یہاں پہ آکے جو اوول شیپ لے لی تھی اسی کو انکریز کرنا ہے یہاں پہ ہم نے آکے لکھ دیا پروڈکٹ ایک مڈیول کا نام میں نے اسے لکھ دیا اور کچھ میں سے ایک آپریشن نہیں لکھا اب میں یہاں پہ یوز کروں گا ایکسٹینڈ آپریشن جب ایڈمن انٹریکٹ کرے گا پروڈکٹ والے مڈیول سے تو مین کام پروڈکٹ تو نہیں ہے ایڈ پروڈکٹ ہے ویو پروڈکٹ ہے ڈیلیٹ پروڈکٹ ہے اپڈیٹ پروڈکٹ ہے تو ہم نے یہاں پہ آکے ان کو ڈپلیکیٹ کر لیا اور یہاں پہ کمپیریٹیو لی میں نے لکھ دیا یہاں پہ ایڈ پروڈکٹ سائز ویرہ ایکسٹینڈ کر لیں تھوڑا سا پھر ویو پروڈکٹ آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ڈیلیٹ پروڈکٹ آ جائیں گے اب یہاں پہ تھا کہ اس آپریشن میں یہ دو ویلیوز چاہیے ہیں یہاں پہ ہے کہ اس مڈیول پہ آکے یہ فردر دو نئے آپریشنز ہیں تو پھر آپ ایرو ڈائریکشن یہاں سے لگائیں گے ان آپریشن کی طرف اس سے بھی یہاں سے بھی اور تھرڈ کے لیے بھی جب وہ یہاں پہ پہنچا تو اب اس کو ملا کہ آپریشن ایڈ والا بھی ہے ڈیلیٹ والا بھی ہے ویو والا بھی ہے تو یہ آپریشن ایکسٹینڈ ہو گئے تو یہاں پہ آپ اسی کو اٹھا کے یہاں پہ رکھیں انکلوڈ کی جگہ پہ آپ لکھیں گے ایکسٹینڈ اس پہ بھی سیکنڈ لائن پہ بھی لکھیں گے ایکسٹینڈ اور تھرڈ لائن جا ہے اس پہ بھی لکھیں گے ایکسٹینڈ اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارا ایکٹر ہے ایڈمن پہلی ایکٹیوٹی لاغن کی پرفارم کر رہا ہے لاغن میں آئیڈ اور پاسفرٹ دونوں یوز ہوتا ہے اگر وہ ڈیٹیل میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر ادھر دوبارہ انکلوڈ لگ سکتا ہے کہ پروڈکٹ کی انفرمیشن ایڈ کرتے ہو ہمیں پروڈکٹ آئیڈی چاہیے پروڈکٹ کا نام چاہیے پروڈکٹ کی کیٹیگری چاہیے یونٹ پرائیس چاہیے ایکسپائری ڈیٹ چاہیے بینیفیکشنن ڈیٹ چاہیے تو وہ پھر یہاں سے فردر انکلوڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ کچھ ریمیٹڈ ڈیٹیل ہے تو پھر آپ اس لیول پہ چلے یہ ایکسٹینڈ والا ہے لائن یہ بھی ڈاٹڈ ہوگی ڈرائنگ پہ گے آوٹ لائن پہ گے ڈیش پہ گے اور ڈیش لائن کر دیں سیکنڈ پہ گے اس کو بھی آوٹ لائن پہ گے ڈیش پہ گے ڈیش لائن کر دیں جہاں پہ بھی انکلوڈ اور ایکسٹینڈ لگائیں گے تو وہ آپ نے ڈیش لائن کرنی ہے اب اس طرح سے آپ نے سیکنڈ کمپوننٹ پھر تھرڈ کمپوننٹ پھر فورت کمپوننٹ سارے کمپوننٹ کے لیے یہ چیزیں آپ نے بنا دیں جو بندہ اس ڈائیگرام کو دیکھے گا اس بندے کو یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریکوائرمنٹ وہ اس ڈائیگرام سے سمجھ جائے گا کہ اس سسٹم کے اندر ایکٹر کون کون سے اور ان ایکٹر کے ایکشنز گیا اب لائک ہمارے پاس ایک اور ایسا ایکٹر آدھتا ہے جو کچھ لیمیٹڈ اپریشن پر فارم کر رہا ہے تو میں نے ایکٹر کو ڈپلیکیٹ کر لیا یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے گیسٹ اب میں کہتا ہوں اس بندے کے لیے ہم نے لاغن اپشن نہیں رکھا ہوا یہ انفارمیشن پرڈکٹ کی دیکھ سکتا ہے خالی تب اس کا ایرو ڈیریکڈ ادھر لگ گیا یہاں پہ نہیں لگا ٹھیک ہے اگر ادھر لگائیں تو پھر تو تینوں آپریشن آتے ہیں ایڈ ویو اور ڈیریڈ تو ہم نے ڈیریکڈ لگا دیا کہ یہ ویو پروڈکٹ کرے گا پھر صاحب سے ویو پروفائل کرے گا چینج پاسورٹ کرے گا تو یہ گیسٹ کے آپشن آتا ہے تو آپ کے سسٹم کے اندر صرف ایک ایڈمن ایکاؤنٹ ہے اسی نے سارے کام کرنے تو باقی ایکٹر میں نے ریموو کر دیا اب جتنی ایکٹیوٹیز ہیں یہ ون بائی ون اس کے بعد سیکنڈ کے بعد تھرڈ تھی ہمارے پاس ڈیلیٹ اور بلوک اینی آئٹم اسی پروڈکٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے ڈیلیشن تو ہم نے لکھ دیا اب بلوک اینی آئٹم تو یہاں پہ یہ کور بنا کے اسی کو موو کر لیا میں نے ایکسٹینڈ ادھر بھی آئے گا پھر یہ جو شیپ ہے یہ بھی ریکوائیڈ ہوگی کنٹرول کے ساتھ ڈبلیگیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آ جائے گا بلوک پروڈکٹ اب بلوک میں آپریشن ڈیلیٹ میں تو ٹوٹری پروڈکٹ ہی ڈیلیٹ آ جائے گی بلوک میں یہ ہے کہ فرق سپیسوک پرپس آپ نے اس کو سیل کرنا ہتم کر رہے ہیں ٹیک ہے پروڈکٹ ہیں آپ کے پاس جیسے ایکسر کچھ ٹائم پیریڈ چیز کو مہنگا کرنے کے لئے کہتے ہیں بس یہ اوڈ آف سٹاک ہے تو یہاں پہ بلوک سٹاک بس بھی آ جائے گا کہ جو فردر سیل نہیں کرنا پھر اس کے بعد نیکس ریکوائیڈ میں موو ہوگے آل ریلیٹڈ انفرمیشن لائک پرچیز پرائیس اب یہ اسی کا فیچر ہے جو پروڈکٹ آپ یو کریں گے تو اس کے سارے کے سارے اٹریبیوٹ ویزی بنانے چاہیے اس کی پرچیز پرائیس کتنی ہے اس کی سیل پرائیس کتنی ہے پھر ایڈ نیو آئیٹم کرنا یہ ہو گیا ہے ڈیلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ڈیس کانٹی نیو آئیٹم جو ہوں گے بلوک آئیٹم جو ہوں گے وہ یہاں بھی پھر لیٹڈ آئیٹم کے بعد سیل پرچیز پرائیس پھر پروڈکٹ فیکٹری پھر پیکنگ ڈیٹیل پھر شوٹ انکلوڈ ایڈمن مل مینیج بائنگ اینڈ سیلنگ امریکہ اب یہاں پہ ہی آپ نے پیکنگ کی انفارمیشن بھی رکھنی ہے فیکٹری کی انفارمیشن بھی رکھنی ہے فیکٹریز کی انفارمیشن ایڈ کرنا بھی ایڈمن کا کام ہے اور فیکٹری کیا فنکشن پر فارم کریں گے پیکنگ کی انفارمیشن ٹھیک ہے اور پھر باقی سارے آپ نے کمپلیٹ کرنا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس صرف ایک چیز رہ جائے گی یوزئر سینریو یوزئر سینریو کس کے بنیں گے یہ جتنے ایکشن ہے لاغن ہے تو اس کا یوزئر سینریو بنے گا ایڈ پروڈکٹ ہے تو اس کا یوزئر سینریو بنے گا ویو پروڈکٹ ہے تو اس کا یوزئر سینریو بنے گا تو ایڈ لیسٹ دس سے بارہ یوزئر سینریو ہمارے بنے گا ہوں گے تو بہت سارے آپریشن جیسے ایڈ فیکٹری انفارمیشن ویو فیکٹری تو پھر ساروں کے لیے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو میجر میجر ہوں گے ان ساروں کے لیے یوزئر سینریو بنے گا پھر نیکسٹ ایکچر میں ساتھ ایڈاپٹڈ میتھوڈالیجی کو بھی دیکھ لیں گے کہ پروسیس مارڈل کون سے ہیں کیوں یوز کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ جو پریفرڈ ہے وہ ویو پروسیس مارڈل ہے جن کا اپنا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی ایک سپیسیفک ریکمینڈیشن ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویو مارڈل ہی یوز کرتے ہیں اور پھر لاس میں ورگ پلین جو ہے وہ آپ نے لاسٹ ایکچر میں ڈسکرس کر لیا تھا کہ کون سے فیزز ہیں کتنے کتنے دن لگیں گے یہ مائیکرسوپ پروجیکٹ میں بنے یہ کمپلیٹ آپ کے سر ایس اب اس میں دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک پروسیس مارڈل اور دوسرا آپ کے پاس یوزی سینریو